بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نقصر لی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام آج ہم کمنٹ بوکس بنانے والے ہیں اور دو دن ہمارا تاخیر ہو گئی سنڈے میں کمنٹ بوکس بناتے ہیں لیکن کسی مشغولی کی بنا پر کسی ادھر کی بنا پر کمنٹ بوکس سنڈے میں نہیں بن سکا اس لئے بغیر کسی تمہید کے ہم اپنے اس کمنٹ بوکس کا آغاز کرتے ہیں ایک صاحب ہیں الرعوف چودھری ان کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب ہم کیا لڑکے کو مہر یا مازین یا ماہل یا ملیکل یہ نام رکھ سکتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں ان کے اندر جو آپ نے نام پوچھے ہیں مہر مہر تو رکھ سکتے ہیں مہر کے معنی آتے ہیں سورج کے تو مہر نام تو ہم رکھ سکتے ہیں مازین یا مازین اسی طریقے سے مہیل مازین نام بھی مناسب نہیں یہ نہیں ملک پایا اور مہیل مہیل کے معنی آتے ہیں خوف کی جگہ خوف کا مقام یہ مہیل نام بھی مناسب نہیں ہے ملیکل ملیک کے معنی بادشاہ کے آتے ہیں تو ملیکل یہ بادشاہ کے معنی مائنگا یہ نام ملیکل نہیں ہو گیا تو ملیک رکھیں یا ملیکل اعلی بلند بادشاہ یہ رکھا جاتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے تو ان میں جو مہر نام ہے یہ رکھ سکتے ہیں باقی اور نام زیادہ مناسب نہیں ہیں ایک صاحبہ ہے میرال زہرہ کا سوال ہے یوزر سیف نیم رکھنا چاہتی بیٹی کا یوزر سیف یہ نام ہم کو کافی تلاش کے بارے نہیں مل پا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے یہ نام مناسب نہیں ہے ارمان انسار ان کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب نیک محمد حضرت بلال نیم کا میننگ کیا ہے پلیس ڈبلیمی مالیکم السلام نیمت اللہ دی نیک محمد نیک تو نیکوں کہتے ہیں جو پارسہ ہوتا ہے متقی ہوتا ہے تو نیک تو کوئی نام نہیں ہوتا یا صفت ہوتی ہے باقی محمد نام اچھا ہے بلکل لکھ سکتے ہیں حضرت بلال یہ حضرت نہیں لگائیں گے ہم صرف بلال نام رکھیں گے محمد بلال لگائے ساتھ میں بلال یہ صحابی کا نام ہے اس کے معنی آتے ہیں طریقے یہ نام بلکل لکھ سکتے ہیں گولیا خان انکس والے مولانا صاحب ایزل نیم کا میننگ ذرا بتا دے پلیز ایزل جو لفظ ہے دراصل ایزل ایک لفظ ہوتا ہے ایزل کے معنی آتے ہیں وہ لکلی جو تصویر سازی کے لئے استعمال کی جاتی ہے جس پہ تصویر بنائی جاتی ہے جس لکلی پر رکھ کر کے اس کو ایزل کہتے ہیں تو یہ ایزل نام تو یہ کافی تلاش کے بارے نہیں مل پا ہے یہ مناسب نہیں ہے اس کے براہ کوئی اچھا نام رکھیں مدیحہ نور ان کا سوال ہے السفہ نام کے معنی تفصیل سے بتائی پلیز دیکھے السفہ سفہ اصل ہوتا ہے سفہ کے معنی آتے ہیں پاک صاف ستھرا اور اسی طریقے سے خالص اور ایک معنی سفہ کے آتے ہیں یہ مکہ کے درمیان ایک پہاڑی کا نام ہے جہاں پر حاجی لوگ دوڑتے ہیں جس کو صحیح عمل صحیح کا عمل کہتے ہیں تو یہ سفہ ایک پہاڑی کا بھی نام ہے یہ نام لکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ سالحہ کہ سوال مرانا صاحب پلیز پلیز مجھے خواہش نام کا مطلب بتا ہے اور یہ نام رلکی کا رکھ سکتے ہیں کہ نہیں پلیز ریپلے کریے یہ سب کے لئے ویڈیو بنا دیجئے جی آپ نے پوچھا ہے خواہش دیکھے خواہش یہ کوئی نام نہیں ہوتا ہے یہ تو ایک تمنا ہوتی ہے جیسے میری یہ خواہش ہے میری یہ آرزو ہے تو یہ خواہش یہ کوئی نام نہیں ہے نام بہتر یہ ہے کہ آپ اچھا نام رکھیں کوئی رکھنا چاہے تو رکھتے ہو سکتے ہیں لیکن کوئی مطلب بہترین نام نہیں ہے جیسے نام ہونا چاہیے اسی طریقے سے ایک صاحب ہیں سید شاہ کے دن کا سوال ہے سلام علیکم شازین زورین نام کا معنی کیا ہے پلیز وعلیکم السلام دیکھیں شازین شازین ہوتا ہے شازین کے معنی آتے ہیں زیب و زینت کا بادشاہ یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے زورین زورین کے معنی ہوتے ہیں طاقتور کام ہو تو یہ زورین نام بھی رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ماہو ان کا ایک سوال ہے گرل نیم عزہ نام رکھ سکتے ہیں اور میننگ عزہ سے بہتر یہ ہے اب عزہ نام رکھیں اصل ہوتا ہے عزہ عزہ کے معنی آتے ہیں عزت شرافت اور عزہ صحابیہ کا نام گزرا ہے تو عزہ نام رکھیں یہ زیادہ بہتر ہے اور بائیت سے برکت نام ہے ایک صاحبہ کا سوال ہے حافظ جی کیا ملیحہ سندس یہ پورا ایک نام رکھا جا سکتا ہے کسی کا اور ان دونوں نام کے ایک ساتھ رکھنے پر ان کے معنی کیا ہوں گے پلیز ڈیپلیمی ملیحہ سندس لکھا آپ نے ملیحہ ملیحہ کے معنی تو آتے ہیں خوبصورت جازیب نظر اور سندس نہیں سندس ہوتا ہے سندس کے معنی آتے ہیں کپڑا ریشم کا کپڑا تو ملیحہ سندس کے معنی ہوں گے ریشم کا کپڑا ریشم کا خوبصورت کپڑا تو یہ ملیحہ کے نام رکھ سکتے ہیں بلکل کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا نام ہے ایک صاحب ہے سنی شہزاد ان کا سوار السلام علیکم عریشہ نام رکھنا کیسا ہے علیکم السلام دیکھیں عریشہ عائن کے ساتھ ہوتا ہے آپ نے حمزہ سے لکھا عریشہ حمزہ سے تو کوئی لفظ نہیں ہوتا عریشہ عائن کے ساتھ ہوتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے کجاوے کے پالکی کجاوہ تو یہ عریشہ نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں لیکن کچھ زیادہ اچھے معنی اس کے نہیں بنتے رکھ سکتے ہیں آفرین خان ان کا سوار ہے اس طرح نیم کے میننگ بتا ہے اس طرح کے معنی آتے ہیں رات کے وقت لے جانا یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہینہ کا اثر ان کا سوار ہے عمیر نیم کے میننگ کیا ہے عمیر کے معنی آتے ہیں پیاری عمر چھوٹی عمر فائرہ حانیہ کا مطلب بتائیں اور کیا یہ نام اچھا ہے وآلیکم السلام دیکھیں فائرہ فائرہ اس کے معنی آتے ہیں جوش مارنا فائرہ کے معنی آئیں گے جوش مارنے والی ابلنے والی اور اس کے مرادی معنی آتے ہیں بہت زیادہ غصہ کرنے والی تو فائرہ نام کے معنی زیادہ اچھے نہیں بنتے بہتر یہ ہے اس کے برائے آپ فارحہ رکھ لیں فارحہ رکھ سکتے ہیں فرحد دینے والی خوشی دینے والی حانیہ حانیہ کے مناتے ہیں خوش گوار خوش حال پر مسررت یہ بہت اچھا نام ہے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مطلب صاحب میری بیٹی کا نام عرشہ رکھنا ہے پلیز اس کا معنی بتائیں وآلیکم السلام دیکھیں عرشہ عرشہ جو ہوتا ہے عرشہ کے معنی آتے ہیں بہری جو جہاز ہوتا ہے اس کی چھت کو عرشہ کہتے ہیں سائبان کو بھی کہتے ہیں اور چھت کو بھی کہتے ہیں چھپر کو کہتے ہیں تو عرشہ نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن مانا زیادہ اچھے نہیں بنتے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی اچھے معنی آتے نام رکھ لیں ساری میس کے انکسوار السلام علیکم مطلب صاحب مہران نام رکھ سکتے ہیں کیا علیکم السلام کیونکہ مہران یہ دریائے سندھ کے ایک نہر کا نام ہے اور اس طریقے سے خوراسان کے ایک علاقے کا نام بھی مہران گزرا ہے اور ایک نہر کا نام ہے ایک بستی کا نام ہے تو مہران نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی بہتر یہی ہے کہ آپ کوئی اچھا نام رکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے صحابہ کے نام رکھیں نبی کے نام رکھیں ایک صاحب ہے احسو ان کا سوال ہے مفتی صاحب نائل نام کا مطلب بتا دے دیکھیں نائل نائل کے منہ آتے ہیں حاصل کرنے والا ایک معنی اس کے آتے ہیں عطیہ دینے والا تحفہ اور اس طریقے سے فیاض تو یہ نائل نام اچھا ہے یہ نام بہتر لکھ سکتے ہیں نیسہ انسارین کا سوال ہے نیسہ نام کے معنی کیا ہے اور یہ اسلامی نام ہے جی نیسہ نیسہ کے معنی آتے ہیں عورت قرآن کریم کے اندر یا عربی زبان کے اندر نیسہ کے معنی عورت کیا آتے ہیں قرآن میں سورہ نیسہ ایک سورت کا نام گزرا ہے سورہ نیسہ تو نیسہ کے معنی عورت کیا آتے ہیں یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آمیر انسان نے کا سوال ہے آلیف نام کے معنی کیا ہے حازل نیم کے میننگ کیا ہے دونوں نام کے معنی بتاؤ آلیف اگر اس کو آلیفہ یا آلیفہ سے مانتے ہیں آلیفہ کے معنی آتے ہیں مانوس ہونا تو آلیف کے معنی آئیں گے مانوس ہونے والا محبت رکھنے والا تو آلیف نام اس کے اعتبار سے رکھ رہا سکتا ہے حازل حازل اگر یہ ذا کے ساتھ تو حازل تو اس کے معنی آئیں گے غیر سنجیدہ مزاقیہ مزاق کرنے والا اور اگر یہ حازل ہو ذا کے ساتھ تو حازل کے معنی آئیں گے تیز ترار تو حازل نام ذا کے ساتھ رکھ سکتے ہیں حازل ذا سے زیادہ مناسب نہیں ہے ایک صاحب صلی اللہ علیہ السلام علیکم سر آشیر کے میرنگ بتائے آشیر علیکم السلام دیکھیں آشیر آشیر کے معنی آئیں گے عشر وصول کرنے والا دسوہ حصہ لینے والا اور دسوہ جو دسوہ حصہ ہوتا ہے اس کو آشیر کہتے ہیں یہ نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن کوئی ساتھ اچھے معنی اس کے نہیں بنتے شیخ تاریخ انکس وآلہ السلام علیکم شیعان کا مطلب کیا ہے وآلہ السلام شیعان کے معنی آئیں گے مناسب لائق یہ نام رکھ سکتے ہیں مختار ممتاز خان انکس وآلہ السلام علیکم بھائی صاحب میرا نام ستارہ اس کا بھی معنی بتائیں وآلہ السلام دیکھیں ستارہ ستارہ ہا کے ساتھ اگر ہو تو اس کے معنی آئیں گے پر دے کے ستارہ نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن کوئی یہ نام رکھنے کے لئے زیادہ مناسب نہیں ہے باقی رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوالہ السلام علیکم اس سے پہلے میں چار بار کمنٹس کر سکا ہوں میرے بیٹے کا نام کا میننگ کے لئے محمد عدنان محمد جائن دو لڑکی ہے آصفہ خاتون دوسری آفرین جیسا ہے کہ کھالا وآلہ السلام اللہ دیکھیں آپ نے پیرا نام پوچھائیں عدنان عدنان محمد عدنان یہ نام اچھا ہے بہت اچھا نام ہے عدنان کے معنی آئیں گے ہمیشہ رہنے والا ٹھیرنے والا اور یہ عدنان یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جدہم جد میں سے بھی یہ نام ہے تو بہت اچھا نام ہے جائن یہ کوئی نام نہیں ہوتا جائن نہیں زین ہوتا ہے زین زین آپ رکھے اس کو زیٹ کے ساتھ میں زین زین کے معنی آتے ہیں خوبصورتی کے وہ اچھا نام ہے آصفہ آصفہ کے معنی آتے ہیں منظم کرنے والی اکھٹا کرنے والی جمع کرنے والی آصفہ اچھا نام یہ بھی رکھ سکتے ہیں آفرین آفرین کے معنی آئیں گے شاباش کیسے بولتے ہیں بھئی ترہو پر آفری ہو یعنی شاباشی ہو یہ نام صحیح ہے رکھ سکتے ہیں شمس مارین کا سوار ہے مفتی صاحب علیان نام کا مطلب بتا دیجئے اور بوئے کے لئے یہ نام کیسا رہے گا محمد صاحب کے چچا کے بیٹے کا نام حارش تھا کیا انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا حارش نام رکھنا کیا ہے صحیح ہے پلیز بتائے آپ میرا جواب نہ دیتے ہیں اور سب کا جواب دیتے ہیں ایسا کیوں پلیز اس بار جواب دیجئے ایسا نہیں ہے جواب سب کا دی جاتا ہے بس آپ کمنٹس کے اندر پڑھتے نہیں ہیں تو آپ نے پیرا پوچھا ہے علیان علیان کے مناہتے ہیں بلندی بلند کے علیان نام اچھا ہے یہ رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے چچا کا نام حارش تھا تو حارش نام صرف ایک صحابی کا نہیں ہے یا ایک شخص کا حارش بہت سے صحابی کا نام گزرا ہے اور حارف یہ حدیث کے اندر سب سے سچا نام کہا گیا اسدقوہ حارف کہ سب سے سچا نام حارف ہے تو حارف نام بہتری نے حدیث کے اندر اس کی تعریف کی گئی اس نام کی یہ نام بلکل ہم رکھ سکتے ہیں امی ایمن انکسوار السلام علیکم مفتی صاحب مشاری نیم میننگ کیا ہے رہنمائی فرمائے وعلیکم السلام دیکھیں مشاری مشاری یہ کوئی نام ہم کو نہیں مل پایا یہ محمد معلوم ہوتا ہے عمران انکسوار السلام علیکم اینی نام کا مطلب بتائیں پلیز وعلیکم السلام اینی اینی کے معنی آئیں گے نظر رکھنے والا اور ایک معنی اس کا کہتے ہیں حقیقی سگا جو حقیقی بھائی ہوتا ہے اس کو اینی کہتے ہیں اینی بھائی اس کا کہہ اندر لگے تو اینی کے معنی حقیقی اور سگا ایک معنی اس کا کہیں گے نظر رکھنے والا نگاہ اینی سے بہتر یہ ہے کہ آپ اینہ نام رکھ لیں اینہ یہ جنت کی خوروں کا نام گزرا ہے اور اس کے معنی آتے ہیں خوبصورت آنکھ ہو والی بڑی آنکھ ہو والی تو اینی سے بہتر اینہ رکھ لیں تو زیادہ اچھا رہے گا صاحبہ بانو ان کا سوال ہے السلام علیکم کیا فجر نام رکھ سکتے ہیں اس کے میننگ کیا ہے کائنڈلی گائیڈ کرتے والیکم السلام فجر یہ رکھ سکتے ہیں نام فجر کے معنی آتے ہیں صبح کی روشنی کا پھوٹنا یعنی رات کی رات کی تاریخی کا پھوٹ کر کے جو روشنی ہوتی ہے اس کو فجر کہتے ہیں صبح کے وقت کو تو فجر نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایک صاحب محمد صادقہ سلام علیکم مفتی صاحب نام ہے اور عون محمد نیم کے بارے میں بھی بتائیں والیکم السلام یہ کہ سحیم سحیم یہ صحابی کا نام تو ہم کو نہیں مل پایا ہے باقی سحیم سحیم یہ ایک درخت کا نام ہے اور اس کے ایک معنی آتے ہیں کالا ہونا سیاہ ہونا تو سحیم نام زیادہ مناسب نہیں ہے اور دوسرا آپ نے پوچھا ہے عون محمد عون کے معنی آتے ہیں مددگار تو عون محمد یہ نام рکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک سحب کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب رنزہ محمد محمد رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک ساحب کا سوال ہے تقدیس نام کا مان tubing کیا ہے تقدیس تقدیس کے ماناتے ہیں پاک اس طریقے سے پاک کرنا اور اس مقدس یہ تقدیس اچھا نام میں رکھ سکتے ہیں شرزمہ کے میننگ کیا ہے شرزمہ کے معنی آتے ہیں چھوٹی جماعت چھوٹا گیروہ یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحبہ کا سوال ہے رومیحہ نیم کیسا ہے پریش ٹیل میں رومیحہ نام یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے محمد معلوم ہوتا ہے شیخ عبد المعیز ان کا سوال ہے عبدالعاصف نام کا مطلب اور یہ نام کیسا ہے نہیں ہے اس لئے صرف عاصف نام لکھ سکتے ہیں محمد عاصف اب جس کے ساتھ ہم نہیں لگائیں گے محمد صدیق ان کا سوال ہے آٹھ مارچ کی پیدائش ہے کیا نام رکھیں ملحہ فاطمہ رکھا تھا اب سنا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے جی ملحہ زیادہ مناسب نہیں ہے اس کے بلائے آپ دوسرے نام رکھ لیں ملیحہ نام رکھ لیں خوبصورت کے معنی آتے ہیں اور آپ میرے پلی لسٹ کے اندر چیک کر سکتے ہیں بہت اچھا اچھے نام ہے ایک ساپ کا سوال ہے سلام علیکم ورحمت اللہ سقیفہ نام صحابیات کا ہے سقیفہ بن سعیدہ کیا یہ سہابیہ کا نام ہے سقیفہ بنی سعیدہ دیکھیں ورحمت اللہ دیکھیں سقیفہ سقیفہ بنی سعیدہ یہ صحابیہ کا نام نہیں ہے بلکہ ایک جگہ کا نام تھا مکہ کے اندر ایک جگہ کا نام تھا سقیفہ بنی سعیدہ تو یہ صحابیہ کسی آدمی کا نام نہیں ہے بلکہ ایک جگہ کا نام ہے سقیفہ کے معنی چھت کے آتے ہیں تخت کے آتے ہیں چھت وغیرہ کے تو یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے محمد زہیر صاحب ان کا سوال ہے السلام علیکم میری بچی کا نام افسیہ مہوین ہے مطلب بتاؤنا صاحب والیکم السلام ورحمت اللہ افسیہ یہ افسیہ یہ نام تم کو نہیں مل پایا ہے باقی مہوین مہ کے معنی چاند کے آتے ہیں وین کے معنی آتے ہیں سرخ اور اس طریقے سے کالا انگور اس کے معنی اس کے آتے ہیں تو مہوین نام تو رکھ سکتے ہیں لیکن افسیہ نہیں مل پایا ہے ایک ساکھ پچھ والے مفتی صاحب زہیرہ نیم کے میننگ بتا دے زہیرہ کے معنی آتے ہیں پھول کلی زہیرہ اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں حماد خان کا سوال ہے سلام مفتی صاحب میں پاکستان سے ہوں مکتوم نام کے معنی بتائے پلیز وعلیکم السلام دیکھیں مکتوم مکتوم کے معنی آئیں گے چھپا ہوا پوشیدہ یہ نام رکھ سکتے ہیں وحید الرحمان کا سوال ہے السلام علیکم نوحان نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں اسلام میں نوحان میننگ کیا ہے والیکم السلام یہ نوحان یہ نام ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ محمل معلوم ہوتا ہے ایک ساکھ کا سوال ہے مفتی صاحب رنزہ اور زاریہ نام کے کیا معنی ہیں کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں بچی کا رنزہ نام تو یہ بھی بتایا یہ مناسب نہیں ہے زاریہ زاریہ کے معنی آئیں گے ایب لگانے والی یہ نام بھی اچھا نہیں ہے اس کے براہ آپ اچھا نام رکھیں یہ مناسب نہیں ہے ناظرین منصور انکس علیکم مفتی صاحب پلیز بتائیں عروفہ اور ارشین ایزل نیم کیسا ہے میری بچی کا رکھنا ہے پلیز بتائیں والیکم السلام جی عروفہ 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 کے معنی آئیں گے بہت زیادہ علم رکھنے والا بہت زیادہ جانکار بہت بڑا عالم تو عروفہ نام مکتو سکتے ہیں معنی کے تبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے عرشین 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 کے معنی آتے ہیں تخت کے اور اسی طریقے سے سائبان وغیرہ کے یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے ایزل نام یہ مومل معلوم ہوتا ہے میری بیٹی کا نام نورین فاطمہ ہے نام کیسا ہے پلیز آپ اس کے معنی نے بتا دے آپ کی مہربانی ہوگی نورین نورین کے معنی آئیں گے دو نور دو روشنی نورین فاطمہ بہت اچھا نام ہے یہ رکھ سکتے ہیں سنوبر انسال ان کا سوال ہے عبے نیم کے میننگ اور عربیق میں کیسا لکھا جائے گا پلیز ایک ہے عبے عبے یہ میننگ اس کا نمیل پایا باقی صحابی کا نام گزرا ہے تو عبے نام صحابی کے نسبت سے رکھ سکتے ہیں محمد دلشاد ان کا سوال ہے ساقب نام کا مطلب کیا ہے شاقب لکھا آپ نے ساقب نہیں ساقب ہوتا ہے ساقب کے معناتے ہیں ستارہ یہ اچھا نام میں رکھ سکتے ہیں عامیر انسال ان کا سوال ہے مفتی صاحب سائلہ نیم کا مطلب بتائیں سائلہ سائلہ کے معنی آئیں گے ایک تو اس کے معنی آئیں گے سوالہ کرنے والی ایک اس کے معنی آتے ہیں بہنے والی یا ایسی طریقے سے سیال تو یہ نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھے معنی اس کے نہیں بنتے ایک صاحب کا سوال ہے نا جہان پروید نام کا مطلب بتائیے پلیز 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 نا جہان یہ نام ہم کو نہیں مل پایا یہ محمد معلوم ہوتا ہے سامیہ خان کا سوال ہے حضرت کیا فریال نام رکھ سکتے ہیں پلیز بتائیں یہ فریال نام ہم کو کافی تلاش کے بعد نہیں مل پایا ہے یہ بھی محمد معلوم ہوتا ہے ایک صاحب کا سوال ہے محمد عمر در آدن کے میننگ بتا دیں کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں جی مرحہ فاطمہ مرحہ کے معنی ایک تو تکبر کے بھی اس کے اندر معنی آتے ہیں تو مرحہ تو زیادہ مناسب نہیں ہے عمر محمد عمر بہت اچھا نام ہے یہ صاحبی کا نام گزرائے در آدن در آدن کے معنی آئیں گے رہنے کا موتی ہمیشہ رہنے والا موتی تو در آدن اچھا نام نہیں رکھ سکتے ہیں کو سر جمیدن کا سوال ہے محمد تنزیل نام رکھ سکتے ہیں پھر اس بتائیں تنزیل کے معنی آئیں گے نازل کرنا اس طریقے سے نازل کیا ہوا تنزیل نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم رفصان اور فلزہ لڑکے کا نام رکھ سکتے ہیں علیکم السلام رفصان یہ تو ہم کو نہیں مل پایا ہے محمد معلوم ہوتا ہے فلزہ دال کے ساتھ اس کے معنی آئیں گے جگر کا ٹکلا گوشت کا ٹکلا ایک معنی سونے کا ٹکلا فلزہ نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحب رزوان ان کا سوال ہے السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب خزر نام رکھنا کیسا ہے ذرا اس پر ایک ویڈیو بنائیں والیکم السلام خزر نام صحیح ہے خزر یہ ایک نبی کا نام گزرا ہے اور خزر کے معنی آئیں گے ہریالی سرسبز و شدابی اچھا نام ہے بنی بنی شرزہ ان کا سوال ہے مصاب نام کیسا ہے بچے کے لئے جی مصاب بہت اچھا نام ہے صحابی کا نام ہے اس کے معنی آتے ہیں سردار کے یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے محمد شاہ علم نام کیسا ہے شاہ علم کے معنی آئیں گے عالم کا بادشاہ یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے چونکہ اس کے اندر عالم کا بادشاہ ساری دنیا کا بادشاہ وہ اللہ ہوتا ہے تو یہ نام مناسب نہیں ہے احساس ملیک ان کا سوال ہے اسلام علیکم مفتی صاحب اسنا نام کا مطلب بتایا اسنا سین کے ساتھ اگر ہو تو اس کے معنی آئیں گے بہت بلند بلند تر عرصہ کے ساتھ اثنہ آگر ہو تو اس کے معنی آئیں گے تعلیف کرنا یہ نام رکھ سکتے ہیں عبد الراشد انسار ان کا سوال ہے گلنار نام کا مطلب کیا ہوتا ہے گلنار کے معنی آئیں گے انار کا پھول یا انار کا درخت یا ایک کے معنی آئیں گے سرخ شوخ رنگ کا تو گلنار نام صحیح رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے مفتی صاحب محمد رزی کا مطلب کیا ہے رزی کے معنی آئیں گے رضا مندی کے خوشنودی کے یہ نام صحیح رکھ سکتے ہیں زریش رفیق ان کا سوال ہے اسلام علیکم ازلین اور یزلین کے معنی بتائے علیکم السلام یہ دونوں نام محمد معلوم ہوتے ہیں ہم کو نہیں مل پائے ہیں یہ مناسب نہیں ہے نصیر خان کا سوال ہے مفتی صاحب رحمہ نام کا مطلب کیا ہے رحمہ رحمہ اس کے معنی آئیں گے شفقت کرنا مہربانی کرنا یہ نام صحیح ہے رکھ سکتے ہیں مبین قریشن کا سوال علیکم مفتی صاحب زینش فاطمہ کے معنی کیا ہے اور شمین نیم کے معنی بتائے علیکم السلام زینش تو زینش فارسی زمان کے اعتبار سے ہوگا تو یہ نام رکھ تو سکتے ہیں شمین لکھا آپ نے شمین نہیں ہوتا سا سے ہوتا ہے سمین سمین کے معنی آتے ہیں قیمتی یہ سمین نام اچھا یہ رکھ سکتے ہیں جانگیر حسین قصوار علیکم مفتی صاحب میری بیٹی کا نام انیزہ ہے اس کا صحیح میننگ بتائیں علیکم السلام انیزہ مناسب نہیں ہے انیزہ کے معنی آئیں گے ایک تو بکری کے اس کے معنی آتے ہیں صاحب کیا دلکش نام صحیح ہے یا نہیں دلکش نام صحیح ہے دلکش کے منائیں گے دل کو کھیچنے والا یا خوبصورت اس کے منائیں گے یہ نام صحیح رکھ سکتے ہیں نبا شیخ انکسوار ہے میرا نام نبا تبسم ہے اور میں اس کا مطلب نہیں جانتی آپ پلیز بتائیں بڑی مہربانی ہوں گی جزاک اللہ خیر نبا تبسم دیکھیں نبا نہیں ہوتا ہے ایک لفظ ہوتا ہے اصل نبا نبا کے معنی آتے ہیں خبر کے اور قرآن کریم کے اندر جو نبا کا لفظ آیا ہے نبا العظیم اس سے قیامت مراد ہے تو نبا نام مناسب نہیں ہے تبسم نام اچھا ہے تبسم کے معنی آتے ہیں مسکراہت کے روبینا خان کا سوال ہے السلام علیکم ازین اور زین نام کا مطلب بتائیں علیکم السلام یہ ازین تو یہ کوئی نام نہیں ہے زین نام صحیح ہے زین ہوتا ہے زین کے مناہیں گے خوبصورتی کے زینت کے یہ اچھا نام ہیں محبوب الحق ان کا سوال ہے السلام علیکم مسعود نیم رکھ سکتے ہیں کیا اس کا مطلب کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ جی مسعود نام رکھ سکتے ہیں مسعود کے مناہیں نیک مبارک یہ بہت اچھا نام یہ رکھ سکتے ہیں شوہد خان ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب شوہد نیم کا میننگ کیا ہے یہ مجھے کہیں نہیں ملا آج تک علیکم السلام یہ شوہد یہ حجیب و غریب نام ہے یہ محمد نام ہے تو یہ نہ آپ کو ملا نہ ہم کوئی مل پائے گا اصل لفظ ہوتا ہے شاہد شاہد کے مناہتے ہیں گواہ حاضی دہنے وارا گواہ تو شاہد اور اصل نام ہوتا ہے شوہد یہ کوئی نام نہیں ہے عدنان علین کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب منتفع نام کے معنی بتا دیں پلیز یہ بھی بتا دیں یہ نام لڑکی کے لئے بہتر ہے جزاکاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے آمین علیکم السلام منتفع تو کوئی لفظ نہیں ہوتا منتفع ایک لفظ ہوتا ہے منتفع کے معنی آتے ہیں انتہا کے ختم ہونا انتفع تو یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے لڑکی کے لئے آپ اس کے بلائے آپ اچھا نام رکھیں بہتر نام رکھیں محمد حارون کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب حسنہ نام کا مطلب بتا دیجئے پلیز والیکم السلام حسنہ کے منائیں گے خوبصورت کے حسنہ اچھا نام رکھ سکتے ہیں سالی مسکین کا سوال ہے مفتی صاحب میرے گھر پر سب بولتے ہیں کہ بچہ اگر اپنی ماں کو ہاتھ سے کھلاتا ہے تو بچے کی عمر کم ہو جاتی ہے پلیز اس پر ایک ویڈیو بنائیں یہ تو ایک بغیر سر اور پیر والی بات ہے جو عوام کے اندر غلط باتیں رائج ہوتی انہوں میں سے ایک بات ہے عمر جو جتنی انسان کی لکھی ہوئی ہے اس سے زیادہ نہ ہوتی ہے نہ اس سے کم ہوتی ہے کچھ بھی کر لیں کسی چیز کی بیئے سے انسان کی عمر کم ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا بلکہ اگر ماں کو بچہ اگر کھانا کھلاتا ہے تو اس میں تو شفقت ہے ماں کے ساتھ احترام ہے اور ماں کا خیال لکھنا ہے جو تعظیم کرنے کو قرآن حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے تو اس سے تو ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں اللہ بھی خوش ہوتا ہے تو اس چیز سے انسان کی عمر کم ہو یہ سب بلکل غلط ہے ان چیزوں سے ہم کو احتراز کرنا چاہیے تو یہ کچھ آپ کی کمینٹس تھی جو میرے محفوظ کی تھی جن لوگوں کے کمینٹس کے جواب نہیں آپ آئے ہیں وہ دوبارہ کمینٹس کر لیں انشاءاللہ اگری ویڈیو میں ان کے سوال کے جواب دے دی جائیں گے فقط فاللہ حوالم